بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رائے کا ساتھ کرتے رہا کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا جاتی اس ہوسنگ کو سوائٹی کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے جی میاں محمد بکش سٹی میاں محمد بکش سٹی کی انفارمیشن میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن دو تین دن پہلے میں نے اپنا ورس اپ میسج بلکل نہیں میں چیک کیے تھے لیکن کر رات کو میں نے چیک کی ہے جناب اس سوائٹی کے بارے میں اور اس کے ساتھ دو تین اور سوائٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کیونکہ لوکیشن کی بات کی جائے یہ لوکیشن کی وجہ سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو پتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا لوکیشن کی بات کی جائے تو لوکیشن کے حساب سے یہاں جتنے ہیں جیس راولپنڈی گرجہ روڈ پر اور گرجہ روڈ کے اینڈ پہ جہاں پہ ٹھلیاں انٹرچینج ہیں جہاں پہ راولپنڈی رنگ روڈ پرجیکٹ کا اینڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جب سے راولپنڈی رنگ روڈ کا افتاہ ہوا ہے تب سے اس سوائٹی کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اس سوائٹی کے یزگل بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جہاں آپ کو پانچ مر لاکھ پلاٹ پننٹالیس پنٹالیس لاکھ میں مل رہا ہے اور اس سوائٹی میں بہت کم پرائز ہے ابی تک تو بہت سے بڑے بڑے ناموں کے دمیان میں یہ سوائٹی واقع ہے جی اور یہ سوائٹی میاں محمد سبگفی سٹی جو آپ کو دے رہے ہیں جی یہ پانچ مرلا پلاٹ سات مرلا پلاٹ دس مرلا پلاٹ اور اکنار کے یہ رہائیسی پلاٹ آپ کو دے رہے ہیں تو پانچ مرلہ کا پلارٹ کی پرائس کی بات کی جائے تو پانچ مرلہ کا جو پلارٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے یہ ٹوٹل پرائس آپ کو 21 لاکھ میں پانچ مرلہ کا پلارٹ مل رہا ہے اور یہ تھلین انٹرچینج کے انتہائی قریب ہے راولپنڈی نیو انٹرنیشن جو ائرپورٹ ہے اس سے تقریب پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو پر ہے تھلین انٹرچینج سے بھی تقریباً اتنی لگتا ہے پانچ منٹ کی ڈرائی پر ہے اور اگر آپ نے راولپنڈی جانا ہے تو آپ گرجہ روڈ کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اسلام پر جانا ہے تو آپ ٹھلیئے انٹرچینج سے ڈریکٹ اور اگر آپ ٹھلیئے انٹرچینج سے بھی نہیں جانا چاہ رہے تو آپ بلکل درمیان میں سے بھی بہت سوائٹیز ہیں ان کے درمیان میں سے گزر کے بھی آپ سری نگر جو ہائیوئی ہے اس پر چڑھ جائیں تو سیدھا اسلام آدمی تو یہ جو پانچ مرلہ کا پلانڈ آپ کو دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں جی اکیس لاکھ میں جس کی ٹوٹل پرائس اکیس لاکھ ہے ڈاؤن پیمٹ چار لاکھ ہے اور مہانہ کسٹ اس کی بن جاتی ہے جی سولہ ہزار روپے سولہ ہزار روپے اس کی مہانہ کسٹ ہے اور یہ جناب آپ کو پانچ سالہ یہ پیمٹ پلان ہے پانچ سالہ پیمٹ پلان اکیس لاکھ میں پانچ مرلہ کا پلانڈ آپ کو دے رہے ہیں سات مرلہ کے پلار کی بات کی جائے تو پانچ سالہ پیمنٹ پلان کے ساتھ یہ آپ کو سات مرلہ کے پلار دے رہے ہیں جی اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار میں اور ڈاؤن پیمنٹ اس کی چھے لاکھ روپے ہے اور منتلی جو انسٹالمنٹ اس کی بنتی ہے وہ بائیس ہزار روپے بنتی ہے اس طرح سارا کچھ دینے کے بعد اس کی ٹوٹل پرائس اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے دس مرلکہ پلات کی بات دیا ہے تو دس مرلکہ پلات پانچ سالہ پیمٹ پلانک کے ساتھ آپ کو دے رہی ہیں جی ٹوٹل پرائس چھتیس لاکھ پچاس ہزار روپے جس کی منصوری انسٹالمنٹ بنتی ہے جی تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے آپ لگا تھا پانچ سال دیتے رہیں گے اور ٹوٹل اس کی پرائس بن جائے گی چھتیس لاکھ پچاس ہزار روپے ایک نال کا پلات کی بات کی جائے تو پانچ سالالہ پیپنٹ پلانکے ساتھ آپ کو ایک کنال کا پلاٹ دے رہی ہیں جی چونسٹھ لاکھ پچاس ہزار میں ایک کنال کا پلاٹ چونسٹھ لاکھ پچاس ہزار میں دے رہی ہیں جو کہ دوسری وہ بھی سٹائٹیز ہیں اسی کے ادگرد جہاں دس ملے کا پلاٹ آپ کو چونسٹھ لاکھ میں مر頻道 ہے یا ساٹھ لاکھ میں مرários ہی تو یہ ایک کنال کا پلاٹ آپ کو چونسٹھ لاکھ میں دے رہی ہیں اور منطلی جس کی قسط ہے جی پچپن ہزار روپے یہ جی رہائیسی پلارٹ ہیں جو کہ میاں محمد بخش ہاؤسنگ سائٹی میں کمرشل پلارٹ کی بات کی جائے تو کمرشل پلارٹ میں جناب میاں محمد بخش سٹی آپ کو دے رہے ہیں تین مرلہ کا پلارٹ پانچ مرلہ پلارٹ دس مرلہ پلارٹ اور ایک کنار کی پلارٹ جن میں تین مرلہ جو پلارٹ ہے جو اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی پینتیس لاکھ روپے اور منطلی قسط اس کی بندی ہے سترہ ہزار روپے اور یہ بھی پانچ سالہ پیمٹ پلارٹ کے ساتھ ہے پانچ مرلہ پلارٹ کی بات کی جائے کمرشل کی تو وہ اس کی ٹوٹل پرائس ساٹھ لاکھ روپے اور منطلی اس کی قسط بندی ہے جی اٹھائیس ہزار روپے اور اگر دس مرلہ کے پلارٹ کی بات کی جائے تو دس مرلہ پلارٹ کی جناب ٹوٹل پرائس ہے ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور منطلی اس کی قسط بندی ہے پچپن ہزار روپے اور اگر ایک کنال کا پلات کی بات کی جائے تو ایک کنال کا پلات جناب آپ کو میاں محمد باکش سٹی پانچ سالہ پیمنٹ پلان کے ساتھ دے رہے ہیں جی ایک کروڑ اسی لاکھ میں اور جس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنتی ہے ایک لاکھ روپے اس طرح یہ پیمنٹ پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کمرشل بھی اور رہائیسی بھی ریزڈینشل بھی تو یہ پیمنٹ پلان بھی میں اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں اور ایک کنٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کنٹکٹ نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو اسی کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں علیہ بانے کی اگر آپ انسٹالنس رکھتے ہیں تو پہلے آپ وزٹ کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے 그 کئیم کی کئی حالات ہیں تو اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں گے وزٹ کے بغیر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے مجھے میرہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اس کی سمجھ اجازت دیجئے لگل آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں لگل آپ سب کے رزق روزی میں ازافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ